بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے پڑھنا ہے وارٹر سالبل ویٹامینز وارٹر سالبل ویٹامینز سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں ہمارے پاس وارٹر سالبل ویٹامینز میں بی گروپ اور ویٹامینز سی اس میں شامل ہیں بی گروپ میں ہمارے پاس آجاتا ہے تھامین ہے ریبفلام ہے نیکوٹینے کیسڈ ہے پائروداکسن ہے فولی کیسڈ ہے بائیٹن ہے سیانوکو بالمائن ہے کولائن ہے اور پیرا امینو بینزویک ایسڈ اور اس کے ساتھ انوسیٹول شامل ہیں جبکہ ویٹامین سی میں ہمارے پاس ویٹامین سی اونلی آتا ہے جو موسٹ آف دا ٹائم ہمارے پاس سٹرس فروٹ سے حاصل ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں سارے وارٹ سالبل ہوتے ہیں ان کی جو منیوٹ کوئنٹیز ریکوارڈ ہوتی ہیں اور بارڈی ان کو سٹور نہیں کر سکتی اس لیے ان کا ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے اور ڈے بائی ڈے ان کو کیا ہے سپلیمنٹیشن ہونی چاہیے وارٹ سالبل ویٹامینز کی ہماری ٹائٹ کے اندر یہ ڈیلی بیسز پہ آنے چاہیے سب سے پہلا ہے تھائمین تھائمین کو ویٹامین بھی بھی کہتے ہیں یہ کہہ وائٹ سالیڈ ہے وارٹ سالبل ہے یہ تھائزول اور پیرمیڈین مائٹی سے مل کر بنا ہوتا ہے آل سیریل گرینز کے اندر جیسے کہ برین ہے جرم ہے میجر پارٹ ہیں ان کے اندر ویٹامین جو بی ون ہے موجود ہوتا ہے میٹ کے اندر سپیشلی ہارٹ ہے کیڈنی ہے لیور ہے پوٹیٹوز ہیں پیز ہیں برینڈ ڈرائی بینز ہیں پلسز ہیں نٹس ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے ویٹامین بی ون موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ پلانٹ اور انیمل ٹیشوز کے اندر موجود ہوتا ہے تھامین پیروفاسفیٹ کی صورت میں اس کو کو کارباکسیلیز بھی کہا جاتا ہے یا یہ کہہ ڈائی فاسفیٹ اس طرح تھامین ہے تھامین کو انزائم کے طور پر حصہ لیتا ہے آکسیڈیشن آف دا گلوکوز میں یہ کیا کرتا ہے بارڈی سیلز کو انرجی پوٹ سے انرجی حاصل کرنے میں ہلپ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نروز کو ہیلدی کنڈیشن کے اندر رکھتا ہے اور گوڈ ایپیٹائٹ اور ڈائیجیشن کو پرموٹ کرتا ہے جو ڈائیفیشنس ہی ہوتا ہے وٹامین وی ون کی وجہ سے اس کو بولتے ہیں بیری 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 کیا ہے مسکولر ویکنس ہے یا پالپیٹیشن آف ہرٹ پالپیٹیشن آف ہرٹ کہتے ہیں ہرٹ بیٹ اب نارمل ہرٹ بیٹ کبھی تیز ہو جانا اور کبھی سلو ہو جانا یا پھر ڈی جنریشن آف نرز کس وجہ سے پائروک ایسیڈ کی اکاملیشن کی وجہ سے بلڈ کے اندر اگر بلڈ پھر یہ ڈیزیز کیا ہے ایسے علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے جو پالس ٹرائز کو کنزیوم کرتے ہیں سٹیپل فوڈ کے طور پر تائمین وٹر سال والے اس لیے یہ کوکنگ میں لاؤسٹ ہو سکتی ہے جب وٹر کے اندر لیچنگ ہو سکتی ہے اس کی اور ہائی ٹیمپریچر کو اس کو ہائی ٹیمپریچر کیا کر سکتا ہے پارشلی ڈیسٹرائے کر سکتا ہے بوائلنگ میں بوائلنگ ہو گئی کوکنگ ہے کیننگ ہے روسٹنگ ہے بیکنگ ہے سلفر ڈائیکسائیڈ یا سلفائیڈس اور الکلائن سبسٹانسے جیسے سوڈیم بال کاربون ریٹ ہے یہ اس ویٹامن کو کیا کرتا ہے ڈیٹری ریٹ کرتا ہے ڈیورنگ فوڈ پروسسنگ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریبو فلیون ریبو فلیون کو ویٹامن بی ٹو بھی بولتے ہیں یہ ییلو کرسلائن ویٹسالبل کمپاؤنڈ ہے ملک لیور کیڈنی ہارٹ ہے لین میٹ ہے ایکس ہے چیز ہے ڈارک لیفے ویجٹیبلز ہیں اس کے اچھے سورسز ہیں ریبو فلیون نیچرلی جو ہے فری کمپاؤنڈ کے طور پر پایا جاتا ہے کوئی انزائم کے طور پر یہ ایکٹ کرتا ہے فلیون ایڈین ڈائن ایکلی اسی طریقے سے جیسے تھائمین ہے ریبو فلیون بھی کیا کرتا ہے انرجی ریلیز میں اہم کردار ادا کرتا ہے سیل میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرتا ہے آئیز کو ہیلدی رکھتا ہے سکن جو اس کو سموتھ رکھتا ہے ڈیفیشنس کیا ہوگی ریبو فلیون کیا کرے گی گلوسٹ کرے گی گلوسٹ کیا ہوتی ہے ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں زبان اور ہونٹ پول جاتے ہیں یا ان کی کیا سکیل سونا شروع ہو جائے گی ان کے کورنر کے اوپر موت کر اس کے بعد ریبو فلیون جو ہے سلائٹلی سلوبل ہیٹ اب ہیٹ کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا لاؤس پروسیسنگ میں ہوں گے کیوں کیوں کہ واشنگ ہوگی تو یہ واتر سلوبل ہے وہاں پہ جتنے بھی پریپریٹری آپریشن سو رہے ہوں گے دیورنگ پروسیسنگ تو ان میں کیا ہو رہا ہوگا رائب آف لاؤس ہو رہا ہو ٹریمنگ ہے میلنگ ہے لیچنگ ہے آپریشن یہ سارے کے سارے کیا ہو رہی گے ڈیفرنٹ اوپریشن بھی لیچ آوٹ ہو رہا ہو گا مور سٹیبل انڈر ایسیڈ کنڈیشن دین الکلائن کنڈیشن مطلب الکلائن کنڈیشن ڈیٹری منٹل ہیں اگر الکلائن کنڈیشن ہوں گی تو یہ ویٹامین کیا ہوگا زیادہ ڈیٹری کی چانسز ہیں یہ زیادہ ختم ہو جائے گا لیکن سب سے زیادہ اہم فیچر اس کا یہ ہے کہ یہ سنسٹیب ٹو لائٹ ہے اگر لائٹ موجود ہوگی تو جلد ہی کیا ہو جاتی ہے اور اس کی جو لاؤسٹ ہو الگ ہیں چیلڈرنز کے لگ ہیں میلز کے لگ ہیں فیمیلز کے لگ ہیں وومنز کی پریگننٹ اور لیکٹ تینگ دونوں کی ڈیفرنٹ ہیں تو یہ ڈیفرنٹ جو ویلیوز ہیں ٹیبل سے دیکھی جا سکتے ہیں تھائمین کتنی میلی گرام چاہی ہے نیاز سین کتنی میلی گرام چاہی ہے ویٹامین بی سکس فولی کیسڈ ہے ویٹامین بی ٹویل ہے ویٹامین سی ہے یہ ڈیلی ریکمنٹ ہے اس کی ڈوز یہاں پہ بتائی گئی ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے نیکوٹین اے کیسڈ نیکوٹین اے کیسڈ کیا ہے وائٹ کرسک لائن وارٹر سالوبل پا جاتا ہے این اے ڈی یا این اے ڈی پی یہ بھی فور میں کیا ہوتا ہے جو گلوکوز کی ریسپائریشن ہو رہی ہوگی گلوکوز کی بریک ڈاؤن ہوگی سل ریسپائریشن میں اہم کردار اضا کرتا ہے اور بریک ڈاؤن میں یہ ہلپ کرتا ہے گلوکوز کی باڈی کے اندر جو نیکوٹین ایسیڈ ہے یہ نیکوٹین آمائیڈ میں کنورڈ ہوتا ہے اور پھر یہ نیکوٹین آمائیڈ کیا ہے امائنو ایسیڈ کی فارم کے اندر جیسے کہ ٹرپٹوفین ہے وہاں پہ کنورڈ ہو جاتا ہے یہ ویٹامن ڈیفرنٹ پلانٹ اور ویجٹیبل میں موجود ہوتا ہے پلانٹ فوڈ کے اندر خاص طور پہ جو نیکوٹین ایسیڈ وہ لیور کے اندر لین میٹ کے اندر پولٹری کے اندر فیش کے اندر لیفی ویجٹیبل کے اندر گراؤن نٹ کے اندر بین پلس ہیں اور ان ریچل بریڈ ہیں ان کے اندر زیادہ پائے جاتا ہے اب کام کیا ہے نیکوٹین ایسیڈ آکسیڈیشن آف گلوکوز میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور باڈی کو ہیلپ کرتا ہے تاکہ وہ آکسیجن کو یوز کر سکے اور آکسیجن یوز کر کے گلوکوز کو بریگ کر سکے اس کے ساتھ کیا ہے مینٹیننس آف ہیلتھ آف سکن سکن کی جو ہیلتھ ہے اس کو مینٹین کرتا ہے ٹانگ ہے ڈائیریا ہو سکتا ہے ڈرماتائٹس ہو سکتی ہے ڈرماتائٹس میں کیا ہے سکن کی کیا ہونا شروع ہو جائے گی سکیلنگ ہونا شروع ہو جائے گی اور ڈسکل ریشن ہو جائے گی جب مینٹل ڈیسارڈر ہے جو نیر سین ہے وہ ریزیسٹن ٹو ہیٹ ہے مطلب یہ کیا کر جاتی ہے کو بھی سروائیو کرتی ہے ہیٹ کو بھی اس کے لاؤس فوڈ کے اندر کیسے ہوں گے لیچنگ ہے کیونکہ وارٹ سالویل ہے تو وارٹ سالویل ویٹامنز کیا ہوں گے وارٹ کے اندر جب سولولائز ہوں گے وارٹ وہاں سے سسٹم سے آؤٹ ہوگا تو یہ بھی کیا ہو جائیں گے آؤٹ ہو جائیں گے سمال اماؤنٹ آر لاؤس ڈیورنگ کوکنگ بائی لیچنگ انٹو کوکنگ وارٹ کیا ہوتی ہے جب کوکنگ ہو رہی ہوتی تو کوکنگ وارٹ میں لاؤس ہو جاتے ہیں and by the loss of juice from the cooking میٹ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ویٹامین بی سکس پیری ڈاکس پیری ڈاکس آؤٹ 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 کمپاؤنڈ 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 ریفرڈ ٹو آؤٹ 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 رہے جبکہ سالوگل ان الکوہل ہیں یہ ویٹامین کیا کرتا ہے کہاں پہ پائے جاتا ہے بہت ساری فوڈ سٹف کے اندر جیسے رائس برین ہے ییسٹ ہے سیڈز ہیں سیریل ہیں اگ یوک ہے میٹ ہے لیور ہے اور کٹنی کے اندر پائے جاتا ہے باڈی کے اندر اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ انزائم سسٹرم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے پائی ڈاکسل فاسفیٹ کیا کرتا ہے جو ایسٹ میں ایک اہم سٹیپ ہے اس کے علاوہ جو بیٹامین بی سیکس ہے وہ کیا کرتا ہے جب سٹریلائزیشن ہوتی ہے اس میں لاؤسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو زیادہ ٹیمپریچر ہو اس کو بیئر نہیں کر سکتا کیوں یہ رییکٹ کرے گا سسٹرین کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں بنا دے گا بیالوجیکل انیکٹیو سبسٹرانس بنا دے گا یہ لائٹ اور آہ اس کی آکسیڈیشن ہو جاتی ہے نیکسٹ ہمارے پر آجاتا ہے فولیکیسڈ فولیکیسڈ جو نیم ہے یہ پی رائل گلوٹامک ایسڈ کو دیا گیا یا اس کے ڈیریویٹیو جن کی کوئی نہ کوئی ویٹامن ایکٹیوٹی موجود ہوتی ہے فولیکیسڈ جو ہے وارٹر کے اندر سلائٹلی سالوبل ہوتا ہے جبکہ ہاٹ وارٹر کے اندر زیادہ سالوبل ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے ییلو اور نیڈل کی فارم کے اندر سلائز ہوتا ہے وارٹر سے یہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے گرین ویجٹیبل ہے کیڈنی ہے اس کے ساتھ فولیک اسیڈ جو ہیں یہ کیا کرتا ہے نیوکلی اسیڈ سینٹھیس میں ہیلپ کرتا ہے جو ریڈ بلڈ سیلز کی فارمیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو پریڈنٹ ہوتی ہیں ان کو فولیک اسیڈ کی دی جاتی ہیں تاکہ جو ریڈ بلڈ سیلز کی سینٹھیس ہے اس زیادہ سے زیادہ ہو جب ریڈ بلڈ سیلز کی سینٹھیس زیادہ ہو رہی ہوگی تو ہماری ہیمو میگولو بلڈ سینٹھ انیمیا کاز کرتی ہے اب میگولو بلڈ سینٹھ انیمیا ہے کیا یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ریڈ بلڈ سیلز کی تعداد کم ہو جاتی ہے جب ریڈ بلڈ سیلز کی تعداد کم ہونا شروع جائے گی تو پیشنٹ کا جو کلر ہے پیل ییلو ہونا شروع ہو جائے گا اور جو فیزیکل ایکٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اب کیا ہوتے ہیں ایسے جن کو انیمیا ہوتا ہے یا ریڈ بلڈ سیلز کی ڈیفیشنس ہوتی ہے وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے ایکسرسائز کریں گے ان کی سانس پھول جائے گے اور ان کی جو ڈی لائف ایکٹیوٹی ہیں ان میں بھی کیا ہوتی ہیں بہت زیادہ ڈیفی کلٹیز آتی ہیں سو ریکمنڈ یہ ہی ہے کہ فولک ایسیڈ ان پیشن کے اندر جن کو ریڈ بلڈ سیلز کی یا ہیمو گلوپن کی کم ہی ہوتی آئیرن بھی دیا جاتا ہے فولک ایسیڈ کیا ہوتا ملک کے اندر لاؤس ہو جاتا ہے کیوں لاؤس ہو جائے گا جب ملک سٹور کنڈیشن کے اندر پڑا رہتا ہے لانگر پیریڈ آف ٹائم کی لئے تو آکسیڈیشن ہوتی ہے آکسیڈیشن کیا کرے گی ڈیمیج کر دے گی اور دیسٹرائ کر دے گی فولک ایسیڈ کو اور انیکٹیف فارم کے اندر تبدیل کر دے گی نیکس ہمارے پاس آ جاتا ہے پینٹو تھینک ایسیڈ پینٹو تھینک ایسیڈ کلر کیا ہے سب سے پہلے اگر ہم کلر دیکھیں تو اس کا ییلو کلر ویسکس سائل ہے یہ وارٹر کے اندر سالوبل ہوتا ہے کیلسیم پینٹو تھینیڈ اس کی ایک فارم ہے جو کیا کمرشل فارم موجود ہے اس کا کلر کون سا ہوتا ہے وائٹ مایکرو کرسلائن سالٹ ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے وارٹر سالوبل ہے یہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے کون کون سی فوڈ کے اندر پایا جاتا ہے اس پیشلی اس میں ہمارے پاس ایگز ہیں اور پینٹو تھینک ایسیڈ ہوتے ہیں اب پینٹو تھینک ایسیڈ کا کام کیا ہے اور سٹیبلیٹی اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا کرتا ہے پی ایسیڈ مطلب جو ہمارے پاس ایسیڈ ٹو ہمارے پاس بیسک پی ایچ ہے وہاں پہ سٹیبل ہوتا ہے اس کے اوپر ایسیڈ یا بیس کا بہت کام اثر ہوتا ہے جب ہائی ایسیڈ کے اندر جائیں گے پھر یہ کیا ہوتا ہے لاؤس ہو جاتا ہے تھرمالی پروسیس ٹھوڈ جیسے کے کوکڑ یا کینڈ میٹ ہے اس میں 50% تک پینٹو تھینکے سے لاؤس ہو جاتا ہے ڈیو ٹو ہائی ٹیمپریچر نیکس رمارے پاس ہے بائیوٹین بائیوٹین کو ویٹامین ایچ بی بولتے ہیں یہ وائٹر سالویول مایکرو کرسلائن سالیڈ ہے یہ کیا ہوتا ہے نیڈل کی فارم کے اندر وائٹر سے کرسلائز موجود ہوتے ہیں بائیوٹین کو سنتسائز کرتے ہیں اس لئے ضروری نہیں ہے یہ ایک ضروری ریکوارمنٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈائیٹ سے حاصل کریں کیوں کیونکہ ہماری باڈی کے اندر جو گٹ مایکرو فلورا ہوتا ہے یا انٹسٹائنل مایکرو فلورا ہوتا یہ ویٹامین پروڈیوز کر رہا ہوتا ہے کام کیا ہے بائیوٹین کا یہ کوئی انزائن کا کام کرتی ہے کارب آکسی لیشن اور ٹرانس کارب آکسی لیشن ریاکشن کے اندر بائیوٹین کیا کرتی ہے ساتھ ہی یہ ایویڈین کو اپنے ساتھ بائیوٹ کر لیتی ہے ایویڈین کیا ایک پروڈین ہے جو ایک وائٹ کے اندر موجود ہوتی ہے اب جب کیا کیا جائے گا را ایک کنزیوم کیا جائے گا جو کیا کرتی ہے ایویڈین اگر را ایک کنزیوم کیا جائے گا تو اس کے اندر جو ایویڈین پروڈین ہے وہ بائیوٹین کو اپنے ساتھ بائنڈ کر لے جب بائیوٹین کو اپنے ساتھ بائنڈ کر لے گی تو کیا ہوگا بائیوٹین اویلیبل نہیں ہوگی تو بائیوٹین کی کیا ہونا شروع ہو جائے گی اس لیے کہتے ہیں کہ سلائیٹ کوکنگ جو ہوتی ہے وہ ایویڈین کو این ایکٹی فارم کے اندر تبدیل کر دیتی ہے جو بائیوٹین کو اپنے ساتھ بائنڈ نہیں کر پائے گی جب بائیوٹین کو اپنے ساتھ بائنڈ نہیں کر پائے گی تو بائیوٹین جو ہمارے پا گھٹام ہے وہ ہماری بائیوٹی کو اویلیبل ہوگا اور وہ اپنا فنکشن پروفارم کر پائے گا جو اویڈین ہے سٹرانگ ایسیڈ یا الکلی کنڈیشن کے اندر ویڈ آپٹیموم سٹیبلٹی ان پی ایچ رینج فائیوٹو ایٹ جب پی ایچ کیا ہوتی ہے فائیوٹو ایٹ کی رینج میں ہوتی ہے تو سٹرانگ الکلی اور ایسیڈ کنڈیشن کے اندر یہ سٹیبل ہوتی ہے سیانو کو بائن اس کو ہمیں ایٹامین بی ٹویل بھی بولتے ہیں ایٹامین بی ٹویل کیا ہو ہے ریڈ ان کلر ہے یہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں جیسا کہ فرمنٹی ویجیٹیبل پروڈکٹس ہیں یہ ساتھ ساتھ انزائم سینٹیسز کے اندر اہم کردار ادا کرتی ہے جو گروس اور فارمیشن آف ریڈ بلڈ سیل کے لئے کیا ہوتے ہیں ضرور ہی ہوتے ہیں اب پرنیشیس انیمیا کے اندر بھی ریڈ بلڈ سیل کی کیا ہونا شروع جاتی ہے اب ایسے لوگ جن کو ڈیٹری ڈیفیشن ہوتی ہے بی ٹویل کی سیانو کو بالمائن کی وہ ایسے لوگ ہیں جو صرف ویجیٹیرین میڈ کنزیوم نہیں کہتے کیونکہ یہ کہاں پہ بھی جاتا ہے سیانو کو بالمائن زیادہ بھی جاتا ہے سیانو کو بالمائن کوائٹ سٹیبل ان دا پی ایسے رینج آف سیگز اور سمال لاؤسز ہوتے ہیں جب اس کو ہیٹ پروسس کیا جاتا ہے ہائر پی موجودگی میں جیسے اسکاربک ایسیڈ ہے یا سلفائٹ ہیں تو لاؤسز جو ویٹ ان کے ہیں جسیانو کو بالمائن یو ویٹامین بی ٹویل کے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ہمارے پاس ہے اسکاربک ایسیڈ اسکاربک ایسیڈ یا ویٹامین سی اب کلر کے ہے وائٹ کرسلائن سبسٹانس ہے ہائیلی سالوبل ہوتا ہے فانڈ آل موسٹ انٹارلی ان فوڈ آف پلانٹ اوریجن کہاں پہ پہ جاتا ہے موسٹ آف تا ٹائم پلانٹ اوریجن کی فوڈ میں پہ جاتا ہے فروٹ اور ویجیٹیبل میں خاص طور پر اب اس کے گوڈ سورسز کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ پائے جاتا ہے گواوا کے اندر اس کے علاوہ سٹرس فروٹ ہیں جیسے آرنج ہے لائم ہے اور گریپ فروٹ ہیں مینگو ہے گرین پیپر ہے کالی فلار ہے سپینیچ ہے گرین پیز ہیں ٹومیٹوز ہیں پوٹیٹوز ہیں اسکارب کیوں ضروری ہوتا ہے جتنے بھی بارڈ ٹیشوز کی فارمیشن ہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے بلڈ ویسلز کو مضبوض کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرتا ہے آئرن کی ابزارپشن میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے انٹرسٹائن سے جو آئرن کی ابزارپشن اس کو بڑھاتا ہے اور جو ہیلن آف وانڈ ہے اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوگا جو ٹوث اینڈ وون فارمیشن ہے اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے دیفیشن سی جو اس کاربک اسیڈ کی ہے وہ کیا کرتی سکروی سکروی میں کیا ہوتا ہے بروزن آف دا سکین ہونا شروع ہو جاتی ہے یا سپونٹینیس ہیمر ہیج شروع ہو جائے گا آنٹر سکین جو بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی اور جو نروز ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب جب کیا ہوگی اسکاربک اسوڑ ہوگی تو بان بھی پراپرلی ٹریٹ نہیں ہو رہے ہوں گے پراپرلی ہیل نہیں ہو رہے گے اور جو بلیڈنگ ہوگی دانتوں سے وہ ہو رہی ہوگی ہلکی بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے دانتوں سے اور انیمیہ ٹائپ ہو جاتا ہے ویٹامین سی کو آکسیڈیشن بہت اچھے طریقے سے ڈسٹرائی کرتی ہے جب سنلائٹ کی موجودگی میں آکسیڈیشن ہوگی تو آکسیڈیشن کیا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ پریپریٹی آپریشن میں جیسے پیلنگ ہے سائز ریڈکشن ہے فوڈ کی تو وہاں پہ پہ آکسیڈیشن کیا ہوتا ہے ساتھ ہی جو ایکسپویر ٹو ہائی ٹیمپریچر کی بات کریں بیکنگ ہے کنوینسنل کوکنگ ہے یا کمرشل سٹیلائزیشن ہے فرائنگ ہے یا دوسری ٹیکنیک ہیں یہ بہت برے طریقے سے ویٹامین سی کو ڈیمیج کرتی ہیں اور اس کو ڈیسٹرائی کرتی ہیں ویٹامین سی کے جو لاؤسس ہیں اس کو کیسے آوائیڈ کیا جا سکتا ہے یہ ایڈوازیبل ہے کہ فوڈ کو کول کنڈیشن کے اندر دارک پلیس میں سٹوڈ کیا جائے اور ان کو کیر فولی ہینڈل کیا جائے تاکہ اس کے ایکسٹرنل جو ڈیمیج ہے اس کو پرونٹ کیا جا سکے ساتھ ہی فوڈ کی پریپریٹری آپریشن میں ایسی چیزیں ایڈ نہیں کرنی چاہیے جو ویٹامین سی کو کیا کریں لاز کریں جو اس کو کریں کم ٹیمپریچر پہ ہونی چاہیے اور مینیمم لیند آف ٹائم کے ساتھ کم ٹیمپریچر پہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو ٹیمپریچر کم دے کے تاک کہ ویٹامین سی کے لاز کو پریونٹ کیا جا سکے یہاں تک آپ کوئی سوال تو پوچھ رکھتے ہیں